سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہا دی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکا یا نور اللہ امیر اللہ سنت وضو کرنے میں پانی زیادہ کھولنا بھی کیا حرام ہے؟ یہ دیکھیں مناظر پہلے نل کھولتے ہیں بعض لوگ وضوخ خانے پہ بیٹھ کے مسجد کے دیکھا آپ نے دیکھا ہے نا اب یہ ان کی عقلوں پہ پتھر نہیں پڑ گئے نل کھول لے گی تک کیا ہے پہلے نل کھولتے پھر آسین چڑھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آسینے چڑھیں گے پانی جا رہی ہے گناہ تو ہے نا یہ تو اپنا پانی بھی اس طرح ضائع کرے گا گھر کا تو کیسے اس کی اجازت ملے گی تو یہ مطلب کیا کر رہی ہے سمجھ نہیں آتی اس کو کیوں کھولا ہے نل؟ نل بعد بھی چڑھانے کے بعد بھی تو کھل سکتا تھا نل ایک یہ کریں گے پھر زوردار نل کھولیں گے اور پانی کی طرح خالی ناک کی نوک پہ لگائیں گے سون کا چڑھانا ہوتا ہے نرم ہڈی تک یہ بھی نہیں کرتا ہے اور پانی دار 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 جا رہا ہے یہی کلی مسواق بھی اللہ نصیب کرے وانا یہ انگلی گھوماتے رہیں گے پانی چل رہا ہے حالانکہ الٹات نل کے اوپر ہنڈل پہ ہونا چاہیے پانی نکالا بند کر دیا نکالا بند کر دیا اور نل بھی متوسط یعنی درمیانے انداز میں کھولے کہ جسے کام چل جائے یہاں تک کہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لئے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو لے گا تو بھی اسراف ہے فضول ہے پورے چلو کی کام بات ہے اتنا زور ہے کہ دس چلو گھر جا گا تو پھر تو ناک کی نوک تک مہنچے گا یوں کر کے پھینک دیا یوں کرتے ہیں پھر وہ ہاتھ دھونا بھی نہیں آتا ہاتھ کو یوں کرتے ہیں اب ورزش کرنی ہے تو اس کے علاوہ بھی دور پرائیم ہے نا آپ کے بس ایکسرسائز کرنی ہے تو نل پہ بیٹھ پھر تو وضو میں یہ کیا ہے یوں کرتے ہیں اچھا تو یہ مطلب ہاتھ دھونا ہے تین مطلب وہ بس نل کے نیچے دھویں گے نا تو اتنی دیر ہاتھ رکھنا کافی ہے کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ دھل جایا تھا جبکہ جاری نل ہے پانی تو یہ تین بار دھل گیا یہ آدھے بازو تک مستخب ہے بغل تک اسراف ہے آدھے بازو تک دھل گیا تو یہ کافی ہے پھر یوں یوں کرتے ہیں اور یہ یوں کرنے میں بھی کیا یوں یوں بے جاتا ہے تھوڑی اوپر تک جاتا ہے تو بہرحال اس کے حاجات ہی نہیں ہے یہ اضافی ہے پھر وہ مساہ بھی عجب طریقے بغیرتے ہیں نل لیک تو کھلا رہیتا ہے مساہ کرنے کے دوران درر پانی جا رہا ہے اب یہ یوں کریں گے جس طرح ان کو مرضی یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کرتے ہیں پہلے تو یہ کرتے تھے اب پتہ نہیں سو دھر گئے ہوں تو کرتے ہیں یوں اپنے گھر کرتے ہیں نہیں یہ خلال تو داڑی کا سنت ہے مو دھونے کے بعد جو کرتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں گلے گا یوں مساہ کرتے ہیں مساہ کیا کھجاتے ہیں گلے کو تو یہ سب معلومات کی کمی کی وجہ سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ تو سب سیکھ جائیں گے نماز کے احکام پڑھ لیجئے بہت سے معلومات ہو جائیے تو یہ علم تو حاصل کرنا چاہیے نا ایک کو میں نے مطیئے میرے کو لیے یادگار ایک ہماری برادری کہتا ہے میمن لڑکا تھا وہ جب میں شہید مسجد ہوتا تھا تو ایک لڑکا وضو کر رہا تھا نوجوان تھا دھاڑی ملڈا تھا تو وہی غلط وضو کر رہا تھا یہاں پانی یہ حصہ سکھا رہ جاتا ہے اگر احتیاط نہ کریں تو سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوتی خال سوک جاتی ہے وہ جنیاں دھاریاں تو اس میں تو پہلے پانی رگڑ ہے ویسے ہی مستحب پانی رگڑنا گرمیوں میں بھی سردیوں میں زیادہ تاکہ یہ نرم ہو جائے کھال کچھ بھیگ جائے گی تو اندر تھوڑا یہ دلنے میں آسانی ہو جائے گی خیر وہ ڈالتا تو یہاں پانی نہیں باہر آتا تو میں نے سمجھایا سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھا میں نہ مانوں اس نے کہا یار وضو ہی تو کرنا ہے میں نے شاید یہ بولا ہوگا کہ یار میں بھی تو وضو کرنے کا بول رہا ہوں کہ وضو ہی کرنا ہے تو وضو ہی کرو یہ سوک جائے گا تو سوکا رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا خیر تو وہ بارال وہ نے میرے کو رکھا سا جواب دے دیا اب مو پولا گیا یار وضو ہی تو کرنا ہے تو یہ ایسے ہوتے ہیں کیا کریں دین کی طرف بس یہ خوش فہمی ہے اب اس طرح تو سو سال تک نماز پڑھتا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی جب وضو نہیں ہوگا پھر نماز محلق غلطیاں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے نماز کے حق کام کو پڑھئے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے تو انشاءاللہ آپ مدینہ مدینہ ہو جائے گا مدنی انعامات جو نا اسلامی زندگی گزارنے کے اس میں مدنی اصول دیئے عرض یہ ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ملاد شریف منایا وہ ہے نا کہ ہر پیر شریف پہ روزہ رکھتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اس کا سبب پوچھا گیا تو ایک سبب یہ بھی بتایا فیہ ولد تو اس روز میری ولادت ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہر پیر شریف کو آپ اپنا ملاد مناتے تھے ہم سال بھر میں ایک بار ہم کو بھی ہر پیر منانا چاہیے روزہ رکھ کے کہ پیر شریف پہ روزہ رکھنا سنت ہے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اسی مسجد میں مسجد کی دکانیں جیسے ہوتی ہیں ایک دکان میں ایکو سونڈ کی وہی دکان ہے تو اس دکان والا ایکو سونڈ والا بھی گانیں بجاتا رہتا ہے اکثر تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر اس کو سمجھائیں تو کس طرح سمجھائیں اس کو ملجل کر انتظامیہ سے پہلے بات کیجئے انتظامیہ شاید ان کو سمجھائے تو زیادہ سمجھ میں آئے یا نہیں تو پھر اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہہ کے مضبوط لوگ ہوتے نا بھلے بے نمازی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ مسجد کا دبوت کرتے ہیں تو ایسا کو اگر ہونا مضبوط تو وہ جا کے سمجھے گا تو یہ سمجھے گا سمجھانا چاہیے جھگڑا کرنا تو نہیں مناسب اس کو سمجھائیں پرحال جس جو روکنے پر قادر ہے وہ تو اس کو روکنا ہوگا مگر اس میں تو وہ سمجھانے میں یہ ہے کہ اگر بولیں گے نا کہ تم مسجد کے پاس بجاتے ہو کہیں اور جا کے بجاؤ تو یہ اجازت دینا ہوا تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح اب مت بجاؤ گانے مسجد کا اعترام کرو گناہ ہے بجاؤ مت اس طرح تو انشاءاللہ ہو سکتا کہ وہ مان جائے ایک میرے گھر کے سامنے اسی طرح کی کوئی کہ یہ شرن جائز نہیں ہے وہ مجھے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے آپ بہربانی کر کے گانے مت بجائیں یہ گناہ ہے اس طرح کا لکا الحمدللہ پھر اس نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا اس دکاندار نے تو قرآن کریم ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَةً فَعُوا الْمُؤْمِنِينَ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے بعد میں تو پتہ نہیں وہ دکانی ختم ہو گئی یا اس نے کاروورت عبدیل کر دیا یا وہاں سے چلا گیا اب کچھ سمجھ نہیں آتی اب وہ شاید وہ دکان وہ گانے بجے کی شاید نہیں ہے میرا نام محسن رضا تاریہ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ نماز کے دوران ٹکنوں سے شلوار اوپر رکھنا سنت ہے اگر کسی کی شلوار بڑی ہو تو اسے موڑ سکتا ہے یہ آپ کو کسی نے بتایا کہ نماز میں سنت ہے نماز کے دوران صرف نماز میں دوری ہے ٹکنوں سے اوپر تو بے صحیح نہیں کہ نماز کے علاوہ بھی سنت ہے ٹکنوں سے اوپر ہو نماز میں اگر موڑے گا تو مقرد تحریم ہو جائے گا نماز کے لئے اگر جیسے بعض لوگ موڑتے ہیں ادھر سے اوپر سے فولڈ کرتے ہیں موڑتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے اس کے سائز ہو اسی طرح کہ وہ ٹکنوں سے نیچے نہ جائے یہ خیال لکھنا چاہیے یا بڑی ہے تو کھینچ کے اوپر کر لی تو عرج نہیں ہے موڑے نہیں ہر وقت اس کا خیال لکھے کہ ٹکنوں سے نیچے نہ جائے لمبا لمبا جو کرتا پہنتے ہیں آج کل اسے آئے بھائی تو وہ بھی ٹکنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے ٹکنوں سے اوپر رہنا چاہیے مجودہ پیر اگر حق فرما جائیں تو اس کے بعد کسی اور پیر کی بیعت کر سکتے ہیں نہیں بائعت تو نہیں کر سکتے یعنی کہ ایک ہی پیر کی بائعت کافی ہوتی ہے اگر پیر وہ کامل تھا یا وہ تو کامل تھا مرید نے کوئی ایسی ترکیب اس کے آؤٹ نہیں ہوئی کہ بیعت توڑ بیٹھا یا ٹوٹ گئی جیسے کہ پیر کی اگر عقیدت ختم ہو جائے تب بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے تو اس طرح کا کوئی حدثہ نہ ہوا تو پھر دوسرے کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے تعلیب ہو سکتا ہے طلب برکت کے لیے یہ بیعت برکت کر سکتا ہے واللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھتے وقت مکرو وقت داخل ہو جائے تو کیا فجر کی نماز ہو جائے گی سلام پھرنے سے اگر پہلے سورہ نکل آیا ایک کرن بھی اگر ظاہر ہو گئی تو نماز ہوگی ہی نہیں اگر دوسری رکعت میں سلام پھرنے سے پہلے قادے میں بھی اگر سورج تلو ہو گیا تو نماز ہوگی نہیں بابا جی میرا آپ کی خدمت میں سوال ارض یہ ہے جو بارش کا پانی سڑک پر کھڑا ہوتا اس کے اگر چیٹے لگ جائیں تو اس کے بارے میں کیا ہے کام ہے اس میں یہ کہہ راستے کی کیچڑ اس کا جب تک یقینی معلوم نہیں ہے کنفم شبہ تو ہوتا آدمی کو لیکن کنفم معلوم ہو جب اس کو ناپاک کہیں گے ناپاک ہونا کنفم نہیں ہے تو اب یہ پاک ہے اب یہ بارش کیا کیچڑ ہے یا ویسے کیچڑ کھڑا ہوا ہے مسئلہ ہی ہے لیکن بابا جی سڑک پر نارمال عام طور پر گھٹروں کا پانی بھارٹ کھڑا ہوتا ہے عام طور پر نا کبھی خاص طور پر بھی تو کیچڑ بن جاتی ہے نا اس لئے وہ مینارز کہ یہ شریعت نے آسانی دیئے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے یہ آسان ہم کو آسان ہی ہمارے لئے اگر شیشے کے آگے نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں شیشے کے آگے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس میں ہمارا عقص نظر آتا ہے شیشے کے سامنے نماز پڑھنا چاہیز ہے اب اپنا عقص دیکھنے سے نظر پڑھتی ہے تو دل بٹے گا تو خشو اور خضو میں فرق آئے گا تو اس لئے اس سے بچے اور اگر خشو اور خضو میں فرق نہیں آتا تو شیشے کے آگے اب جو ہے ہی نابی نہ اس میں نظر ہی نہیں آتا تو شیشہ رکھا تو کیا فرق پڑھے گا تو وہاں لے کے شیشے کے سامنے ہو تو نماز میں کراہت نہیں ہے مکرو نہیں ہے نماز نہیں ہوتی ہے یہ کہتا ہے وہ تو بالکل جرد کرتا ہے وہ غلط کہتا ہے توبہ کرنی چاہیے اس کو انیس احمد اتاری لیاقتہ بات سے حضر ہوا ہو الگن نسا کا درد جو پاؤں میں ہوتا ہے اس کا بھی شارت فرما دیئے یہ ارگن نسا ہے مدنی پنچ سورات صفحہ 388 سے یہ شروع رہے ہیں ارگن نسا کی پہچان یہ ہے کہ اس میں چڑھے یعنی ران کے جوڑ سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک شدید درد ہوتا ہے یہ مرض برسوں تک بیچھا نہیں چھوڑتا اس کے دو علاج نمبر ایک درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف صورت الفاتحہ ایک بار اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیجئے اللہم اضہب عنی سوء ما اجیدو اگر دوسرا دم کرے تو انی کی جگہ یعنی دوسرا کوئی شخص دم کرے تو انی کی جگہ ان ہو کہے یہ علاج کی مدد تا حصول شفا نمبر دو یا محی سات بار پڑھ کر گیس ہو یا پیٹ یا پیٹ میں تکلیف یا عرق النصا یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو کے زائع ہو جانے کا خوف ہو اپنے اوپر دم کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی تحریر لکھی ہوئی سامنے آجائے تو اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں یہ پوچھنا تھا مصحف شریف قرآن کریم سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا ہاں اگر یاد پر پڑھ رہے ہیں اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہیں اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں تو اگر مصحف شریف دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز ٹوٹی آتی ہے نماز کے مفسدات کے بیان میں یہ اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروح ہے دنیا بھی مضمون تو زیادہ کرائیت ہے لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیگ موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھئے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے وے سٹیکرز اشتیار و فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بھی بچی یہ سلو علی الحبیب کہ ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کا نمبر مانگتا ہے کہ آپ کے پاس فلا ذمہ دار کا نمبر ہے تو وہ دے دیں تو اس کو نمبر بھی معلوم ہے کیا وہ اس کی جس کا نمبر مانگ رہے اس کی اجازت کے بغیر وہ نمبر دے سکتا ہے برائے کرم ارشاد فرمانے جس کا نمبر آپ کے پاس ہے اس کی اپنی quality پتہ ہونی چاہیے بعض لوگ تو اپنا نمبر وہ زبدستی مطبع عام کرتے ہیں نیٹ پہ بھی نمبر دیتے ہیں وہ وزیدنگ کارڈ میں بھی نمبر دیتے ہیں نمبر عام کرتے ہیں کہ کاش کوئی ہم سے بات کر لے اب ایسے کا نمبر اگر آپ دوسرے کو دیں گے تو وہ تو خوش ہوگا برا نہیں بانے گا اچھا بعض ہوتے ہم جسے کہ جو لوگوں سے مطلب کتراتے ہیں ان کے ٹیلی فون پر بات کریں نہیں کر سکتے ہم لوگ بات بہت دشواری ہے تو ہم جس آگر نمبر دے تو اگر پتہ ہے کہ یہ مطلب نمبر عام نہیں کرتا اور مجھے دیا ہے تو یہ انڈر شوڑے کے دوسرے کو نہیں دینا ہے اب جیسے کوئی بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے اور وہ اس طرح بات کر رہا ہے ان کو سنتو نہیں رہا تو یہ بات بھی امانت ہے کہ یہ قرینہ واضح ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے سوا اور کوئی یہ بات نہ سنیں تو اس نے یہ بات بھی اب امانت ہے کسی کو نہیں کہنی یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ جس کا نمبر آپ کے پاس ہے آیا وہ چھپانا چاہتا ہے یا نہیں نہیں چاہتا کہ جمعہ روشہ دو رکعت فرض ما پڑھ گاؤں امانیت ما جمعہ یہ نہیں تابندگاؤں بقایا ما سنتائیں نفلان جمعہ یہ نہیں تابندگاؤں یا زور یہ نہیں تابندگاؤں سمجھیں ہمیں آپ کا سوال تو اندازہ ہوگی ہے مجھے کہ آپ یہ سبان اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے فرضوں کے بعد دو فرض ہیں اس کے بعد جو سنتیں پڑھیں گے اس میں زور کی نیت کریں یا جمعہ کی نیت کریں اس میں یہ ہے کہ اس میں زور اور عصر اور عشاء اور یہ نام نلنے کی ضرور نہیں ہوتی سنتوں میں میں اتباع رسول میں سرکار کی اتباع میں دو رکعت پڑھ رہا ہوں سنت چار رکعت سنت پڑھ رہا ہوں یا خالی یوں کہتی میں چار سنتیں پڑھ رہا ہوں دو سنتیں پڑھ رہا ہوں یہ بھی کافی ہے جی بابا جمعہ کہنا ضرور نہیں نہ زور کہنا ضرور ہے